جب تک آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی سکول بند رہیں گے ہم سکول بند رکھیں گے ہم سڑکوں پہ ہیں جب تک یہ معاملات حال نہیں ہوتے ہم اپنا اتجاج کرتے رہیں گے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ آج پندرہ اکتوبر ہے اور برو سومار ہے داس بجے صبح کے سانگلائل کے تمام سکولوں کے ٹیچر اتجاج کے لیے سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جن ٹیچرز کو اسازہ کو گرفتار کیا گیا ان کو رہا کیا جائے اور انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق جو کچھ ہمیں دیا جا رہا تھا وہ دیا جائے اور جو نئی نگران حکومت نے امینجمنٹ کی ہے اس کو نامنظور کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور ان کا کیا مطالب ہے ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم جی سلام صاحب کیا کہیں گے آج کیوں ہیں سجاد ہو رہا ہے یہ دیکھنا کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور اس قدر جاتی ہے کہ پتہ نہیں کونسی قنون سازی ہو گئی ہے اسازہ کا مطالب ہے کہ نیچکاری نہ کی جائے مداروں کو پرائیویٹ کرنے سے گریب آدمی کے تدین کا راستہ رک جائے گا یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے نہ بچوں پہ نہ ان کے پیرنٹ پہ پڑا کرنا یہ ہو رہا ہے کہ ٹیچرز کی پیہ کا مسئلہ ہے ہماری پیہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ معاشرے کا مسئلہ ہے یہ گریبوں کا مسئلہ ہے اور دوسرا ملازموں کا یہ ہے کہ جو انیس سو چھتر کے سرس رولز ہیں ان کے مطابق میں ٹریٹ کیا جائے ہم پہ کوئی نیا چیز نہ لگ بھی جائے اور جب تک آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی سکول بند رہیں گے ہم سکول بند رکھیں گے ہم سڑکوں پہ ہیں ہم ڈاٹ کر مقابلہ کریں گے زالمانہ پاریسیاں ہیں لیوین کیشمنٹ کے سلسلے میں جو گورنمنٹ زالمانہ کا ونیل داری ہے وہ واپس لیے جائیں ہمارے بچوں کا مستقبل تاریخ نہ کیا جائے پینشن رولز میں جو زالمانہ تبدیلی ہے ساٹھ سال کے بعد ایک ملازم جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے مکان بناتا ہے ایک سہولت محسوس کرتا ہے یہ ہم سے سارا حق چھینا چاہتے ہیں پیسے بھی ہمارے ہیں ہمارے پاس ہے ہمارے پیسے گورنمنٹ استعمال کرتے رہی ہے اور آخر پہ ہمیں ان چیزوں سے محروم کیا جا رہا ہے سر آج آپ احتجاج کر رہے ہیں ساتھا گرفتار ہوئے ہیں آپ کی پینشن کے کچھ مسئلیں ہیں کیا کہیں گے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے ہمارے قائدین فورم ان احتجاج کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے پرپندے سے حاصل کیا ہے ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے یہ جو قوانین میں امینڈیمنٹ کی گئی ہے اس کو فوری طور پہ تبدیل گیا جائے جب تک یہ معاملات حال نہیں ہوتے ہم اپنا احتجاج کرتے رہیں گے آپ سمجھتے ہیں نگران اکومت کو ایسا کرنے کے اختیار ہے نہیں نگران اکومت کو اختیار سے الیکشن کرتا ہے وہ الیکشن کروائیں جمہوریت آئے جمہوریت بیٹھ کے فیصلہ کریں جی تو ہمارا ان سے وزیر اللہ پنجاب سے بھیل جی وزیر اللہ پنجاب سے بھیل ہے کہ اوری طور پر ہمارے مطالبات کو منظور کیا جائے ہمارے قائدین کو رہا کیا جائے چھوڑی ہمارے مطالبات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پور امن اتجاج کی حوالے سے اپنی جو بھی ان کی ڈیمانڈ یا مطالبات ہیں وہ ہر بندے کو حق آصل ہے کہ وہ اپنی آواز گورنمنٹ تک یا سٹیک اوٹر تک پہنچا سکتا ہے تو اس حوالے سے آج تیچر کی جو یہاں پہ ریلی یا ان کا جو یہاں پہ سٹرائی کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو یہ حق بنتا ہے اور ہم الحمدللہ ان کی سیکیورٹی کے لئے ہم نے پورا رین کیا ہوا ہے اور وفولی کہ کوئی ایسا انسٹیٹ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسی پرابلمہ ہے گی سر آج کی احتجاج کی آپ کو کال تھی آپ کو پتا تھا جی بلکل ہم پہلے سے انفرام تھے اچھا جی تو ابھی تک یہ پور امن ہے میرا خیال ہے یہ پور امن رہیں گے اور سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں آپ تائیں ذرا جی الحمدللہ بلکل جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ پور امن ہے واقعی یہ لوگ پڑے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ پور امن بھی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور ہمارے قوم کے نو جوانوں کے نمار ہیں تو یہ کبھی بھی کوئی حرکت نہیں کریں جی 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 اور دوسرے نمبر پہ جہاں تک سیکیورٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدلللہ ہم آنگراؤنڈ ہے ہم آنگراؤنڈ ہے ہم نہیں مانتے 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 ہم نہیں مانتے